ہلو فرنس اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالٹی ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک انتہائی حیرت انگیز بادشاہ کے متعلق بتانے جا رہا ہوں یہ کوئی پرانے وقتوں کی بات نہیں ہے بلکہ یہ کچھ ہی دہائیوں پہلے کی بات ہے میں بات کرنے جا رہا ہوں مصر کے آخری بادشاہ کنگ فاروق کی دوستو کنگ فاروق نے گیارہ فروری انیس سو بیس کو مصر کے شاہی خاندان میں آنکھ کھولی اس کی بہن پرنسس فوزیہ فواد شاہ فران محمد رضا پہلاوی کی پہلی بیوی تھی لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو کنگ فاروق کے خاندان کے متعلق بتانے نہیں جا رہا بلکہ اس کے عجیب و غریب شوق اور کارناموں کے متعلق بتانے جا رہا ہوں کنگ فاروق بچپن سے ہی ایک بگڑا ہوا شہزادہ تھا ہر قسم کی سہولیات اور شاہی خاندان میں ناز اور نخروں سے پلنے کی وجہ سے کنگ فاروق بگڑنا شروع ہو گیا تھا اس کو انیس سو چھتیس میں صرف سولہ سال کی عمر میں ہی مصر کی بادشاہت مل گئی اور پھر کنگ فاروق کے کارناموں کی داستانیں پوری دنیا میں مشہور ہو گئیں دوستو کنگ فاروق کو انتہائی شہانہ زندگی گزارنے کی عادت تو تھی ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ عجیب و غریب شوق بھی پالے ہوئے تھے یہ ایک انتہائی امیر انسان تھا اس کی ملکیت میں ہزاروں اکر زمینیں درجنوں محل اور کئی سو گاڑیاں موجود تھیں یہ اپنا کافی وقت یورپ میں شاپنگ کرتے ہوئے گزارا کرتا تھا اسے کھانے کا بہت شوق تھا جس کی وجہ سے اس کا وزن کافی بڑھ گیا تھا کہتے ہیں کہ یہ ایک ہفتے میں چھے سو آئسٹرز کھا جاتا تھا اس کے ناشتے میں بیس سے پچیس ابلے ہوئے انڈے مرغی بھیڑ اور کبوتر کا گوشت اور اس جیسی کئی چیزیں شامل ہوتی تھی کنگ فاروق کو سوڈا پینے کا بھی بہت شوق تھا یہ ایک دن میں سات سے آٹھ لیٹرز سوڈا پی جایا کرتا تھا اس کی ام کے آخری حصے میں اس کا وزن اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ مختلف ریسٹرانٹس میں جب یہ کھانا کھانے جایا کرتا تھا تو وہاں موجود لوگوں پر کھانا اٹھا کر پھینک دیا کرتا تھا یہ کام یہ صرف اپنے آپ کو محضوظ کرنے کیلئے کیا کرتا تھا دوستو اس کے متعلق ایک اور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس پر کسی شیر نے حملہ کر دیا ہے کنگ فاروق کی آنکھ کھلی تو یہ بہت ڈرا ہوا تھا یہ فوراں قائروں کے چڑیا گھر گیا اور اس نے وہاں موجود تمام شیروں کو مار دینے کا حکم دے دیا اس کے علاوہ یہ شادی شدہ تو تھا ہی لیکن اس کے تعلقات کئی عورتوں سے تھے جن میں برطانیہ کی مشہور رائٹر باربرا سکیلٹن بھی شامل تھی دوستو کھانے پینے اور رنگین شوق رکھنے کے علاوہ بادشاہ سلامت کو گاڑیاں جمع کرنے کا بھی بہت شوق تھا خاص طور پر لال رنگ کی گاڑیاں رکھنے کا اس کے پاس لال گاڑیوں کی ایک پوری فلیٹ موجود تھی جن میں تقریباً سو لال رنگ کی گاڑیاں موجود تھی لیکن اس کو یہ بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ مصر میں اس کے علاوہ کوئی اور لال گاڑیاں استعمال کرے اسی لیے اس نے مصر میں لال گاڑی رکھنے پر ہی پابندی لگا دی تھی یعنی مصر میں بادشاہ سلامت کے علاوہ کوئی اور لال رنگ کی گاڑی استعمال نہیں کر سکتا تھا اگر کوئی گاڑی غلطی سے بھی اس کی گاڑی کے پاس آ جاتی تو یہ دورانے ڈرائیونگ ہی اس گاڑی کے ٹائرز پر فائر کر دیا کرتا تھا اور پولس بس دیکھتی رہ جاتی تھی انیس سو اکاون میں اس نے ایک ہیرے سے سجی ہوئی گاڑی اپنے لیے بنوائی تھی اس گاڑی پر ہر طرف ہیرے جڑے ہوئے تھے یہ گاڑی اس نے مشہور جیولر ہیری ونسٹن سے بنوائی تھی لیکن بادشاہ سلامت کے عجیب و غریب شوق ابھی یہاں ختم نہیں ہوتے اس کا سب سے عجیب و غریب شوق لوگوں کی جیبیں کاٹنا تھا یعنی کنگ فاروق ایک جیب کترہ بھی تھا ظاہر سی بات ہے کہ یہ پیسے چھرانے کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لیے لوگوں کی جیبیں کاٹا کرتا تھا ویسے تو کنگ فاروق اس وقت دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک تھا لیکن اس کو لوگوں کی جیبیں کاٹنے کا شوق تھا اور اپنے اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے اس نے کئی پروفیشنل جیب کتروں کو بھی اپنے محل میں رکھا ہوا تھا جو اس کو لوگوں کی جیبیں کاٹنے کی تربیت دیا کرتے تھے دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ نہ صرف یہ ان سے ٹریننگ لیا کرتا تھا بلکہ پھر جیب کاٹنے کی پریکٹس اپنے مہمانوں پر پورا کیا کرتا تھا اس کے محل میں آئے ہوئے مہمان جن میں بڑے بڑے سیاستدان، سفیر اور کاروباری لوگ شامل تھے اکثر اپنی جیب میں موجود چیزوں سے محروم ہو جایا کرتے تھے کیونکہ کنگ فاروق ان سے گلے ملتے ہوئے ان کی جیب سے چیزیں نکال لیا کرتا تھا ایسا ہی ایک مشہور واقعہ برطانیہ کے سابق وزیر آزم ونسٹن چرچل کے ساتھ بھی پیش آیا تھا دوستو کنگ فاروق نے ونسٹن چرچل کے ہاتھ سے اس کی گھڑی اتار لی تھی ونسٹن چرچل کو جب پتا چلا تو اس کا پہلا شک کنگ فاروق پر ہی گیا اور پھر کنگ فاروق نے ونسٹن چرچل کو اس کی گھڑی ہس کر واپس کر دی اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے ایران کے دورے پر شاہ آف ایران کی کچھ تلواریں اور میڈلز بھی چرائے تھے کنگ فاروق کو دہ تھیف آف کائرو کے نام سے بھی بلائی جاتا تھا کنگ فاروق کو اس کے دورے بادشاہت میں کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا کرپشن اور مصر کا ٹھیک سے دفاع نہ کرنے کی وجہ سے لوگ اس پر شدید غصہ تھے 23 جولائے 1952 کو اس کے تقریباً 16 سال مصر پر حکومت کرنے کے بعد مصر میں فوج نے ٹیک آور کر لیا مصر کی فوج نے کنگ فاروق کو اٹلی میں جلا وطن کر دیا جہاں بادشاہ سلامت نے اپنی باقی کی ساری زندگی گزاری اس کے جلا وطن ہو جانے کے بعد اس کے بیٹے فوار ٹو کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا لیکن 1953 میں مصر سے بادشاہت کا خاتمہ کر دیا گیا اور مصر اوفیشلی ایک جمہوری ملک بن گیا اسی لیے کنگ فاروق کو مصر کا آخری بادشاہ بھی کہا جاتا ہے دوستو کنگ فاروق کو جلا وطن کرنے کے بعد اور مصر میں نئی حکومت آنے کے بعد اس کی جمع کی ہوئی اور اس کی چرائی ہوئی انتہائی قیمتی چیزوں کو اکٹھا کر کر بیشنے کے لیے رکھ دیا گیا لیکن پھر کنگ فاروق کا کیا ہوا دوستو اٹلی میں جلا وطن ہو جانے کے بعد بھی کنگ فاروق نے اپنی شہانہ زندگی برقرار رکھی اس کے کھانے کا شوق دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا اٹلی میں اس کا وزن اور بھی بڑھ گیا اور اس کا وزن تقریباً تین سو پاؤنڈز ہو چکا تھا اس کو ایک میدہ جس پر سر لگا ہوا ہے کہہ کر بلائی جاتا تھا اٹھارہ مارش انیس سو پینسٹ کی رات کو یہ اٹلی میں ہی ایک فرنس ریسٹوران میں کھانا کھا رہا تھا کہ اس کا سر اچانک سے ٹیبل پر گر گیا اور اس کی وہیں پنتالیس سال کی عمر میں موت ہو گئی کچھ لوگوں کا معنی ہے کہ اس نے بہت زیادہ کھا لیا تھا اور اس وجہ سے اس کی موت ہوئی جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو مصر کی انٹیلیجنس ایجنسی نے مروایا تھا اور اس کی موت کے پیچھے مصر کے اس وقت کے گورنر جرنرل ابراہیم بغدادی کا ہاتھ تھا اور کنگ فاروق کے کھانے میں اسی نے زہر ملوایا تھا دوستو کنگ فاروق آج بھی تاریخ کے انتہائی عجیب و غریب بادشاہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا ایسی مزید انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس گھنٹی کے نشان کو یعنی کے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ اس چینل کی ساری نئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ